بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سامکھریہ سے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کے فیمس یوٹیوبر زینو لابدین جو کہ ولاغر بھی ہے اور تینوں بھائی ولاغر ہیں اور ان کی کل شادی تھی کل ان کی براد تھی پرسون کی میندی تھی اور آج جو ہے وہ اپنا ولیمہ کرنے جا رہے ہیں تو بڑی دوم دام سے انہوں نے یہ شادی جو ہے وہ اس کا فنکشن جو ہے وہ ارنج کیا ہے بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ اپنی میندی جو ہے اس کا فنکشن کیا پھر براد پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ٹریسنگ جو تھی وہ میندی پہ بھی سیم تھی اور براد پہ بھی سیم تھی میندی پہ انہوں نے گولڈن کلر کی ویس کوٹ وائٹ سوٹ کے اوپر اور تقریبا سبھی فرینڈز نے جو ہے وہ پہنی ہوئی تھی اور اس کے بعد براد پہ جو ہے وہ ریڈ کلر کا ویس کوٹ تھا اور وائٹ سوٹ تھے تقریبا سبھی بڑے دوستوں کے بھی اور جو ان کے چھوٹے بچے ہیں ان کے بھی تقریبا ڈیسنگ ایک جیسی تھی تو ماشاءاللہ اپنی گاڑی پہ وہ گئے براد لے کر اور اس کے بعد ولیمہ انہوں نے کیا ہے آج گریس مارکی جو ہے وہ اس کے اندر ان کا ولیمہ ہے زیرال عبدین کا گریس مارکی سے ہالکوٹ کے اندر بہت اچھا مینیو جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے جس میں جو ہے وہ ریشین اس کے بعد جو ہے وہ چکن کورما اس کے بعد مٹن کورما بھی ہے نان بھی ہے اس کے بعد چائنیز رائس ہیں آئس کریم ہیں کولٹرنگز ہیں بہت اچھی قسم کا انہوں نے جو ہے وہ آرینج کیا ہے اپنی ولیمہ کے فنکشن کا وہ کیوں نہ کرتے کار بھی سکتے ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ پاکستان کے بہت فیمس یوٹیوبر ہیں بلاغر ہیں وان پوائنٹ ٹو وان ملیئر ان کے سبسکرائبر ہیں اور تینوں بھائی ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں یوٹیوب کے اوپر تینوں بھائیوں کے چینل جو ہے وہ وائرل ہیں ہر بندہ جو ہے ان کی ویڈیو دیکھتا ہے اور لائک بھی کرتا ہے ان کو اور جو ہے وہ اس چیز کے انتظار میں بھی رہتا ہے کہ ان کی ویڈیو کب آئے گی تو ولیمہ کا فنکشن بڑا شاندار انہوں نے کیا اپنا گریس مارکی سے آل کورٹ کے اندر ان کا فنکشن تھا ولیمہ کا کھانا بہت کوالٹی کا بنا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو بے شمار ڈیشز جو ہے مینیو کے اندر شامل کی گئی ہے تو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے کافی سارے کیونکہ یوکے سے بھی ان کے دوست آئے ہوئے ہیں اور پاکستان سے بھی ان کے بہت زیادہ فرینڈز جو ہے وہ ان کی شادی پر کٹھے ہوئے ہیں ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بہت اچھا انتظام کیا بہت اچھا فنکشن کیا اپنی شادی کا تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میندی میں وہ تھوڑے سے پریشان تھے کیونکہ موسم جو تھا وہ تھوڑا سا قراب تھا بادل بہت زیادہ تھے اور اس دن اولے بھی پڑے ہیں سیال کورٹ کے اندر بلکہ ان کے گاؤں کے اندر پہلے تو وہ بہت زیادہ ٹینشن میں تھے کہ میندی کا فنکشن جو ہے وہ سکیپ نہ کرنا پڑ جائے کہیں کمرے کے اندر نہ رینج کرنا پڑ جائے کیونکہ بارش بہت شدل کی ہوئی لیکن جیسے جیسے وہ دن آگئے گزرتا گیا موسم جو ہے وہ اچھا ہوتا گیا اور انہوں اللہ پاک نے ان کو یہ ٹائم دیا بار بار وہ اپنی ویڈیوز میں کہہ رہے تھے کہ میں ہنڈی کے اندر کھانا کھاتا ہوں تو اس لئے لوگ جو ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شادی کے اوپر جو ہے بارش ضرور ہوگی تو وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا انہوں نے بارش بتائی بھی ہوئی تھی اور بارش ہو بھی گئی ان کی شادی پہ تو اس سلسلے میں وہ بہت زیادہ پریشان تھے لیکن بڑے ایسان طریقے کے ساتھ رینج ہوا میندی کا پھر براد پہ بہت زیادہ نوٹوں کی بارش کی گئی سبھی فرینج کی طرف سے مکرم مدسر مبشر سکلین اور یہ سارے لوگ جو ہے انہوں نے بہت زیادہ پارٹیسپیڈ کیا ڈانس کیا بہت زیادہ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ انہوں نے لٹایا ہے زین کی شادی پہ اور اسی سلسلے میں آج جو ملیمہ ہے اس کی مینیو بھی آپ نے دیکھا کہ بہت شاندار تھا اور بہت اچھے طریقے سے مینج کیا گیا تھا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ اور چینل بھی سبسکرائب کریں شکریہ